ہیلو فرنڈز کیسے آپ سب لوگ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم اپنی ورڈپیس کی سائٹ کی اوپر کس طرح سے ٹیبل کر سکتے ہیں without any using of plugin جیسے کہ ایک سائٹ میں نے اوپن کی ہے یہاں پر ایک بہت بڑی سا بہت زبردست قسم کا ایک ٹیبل بنا ہوا ہے ٹیبل کے اندر کچھ ہیڈنگز ہیں سب ہیڈنگز ہیں اور نمبرنگ وغیرہ بھی ہوئی بھی ہے پھر آگے سے یو ایرل وغیرہ کے لنکس وغیرہ بھی دیئے گئے ہیں یہ سارے کا سارا کام ہم دیکھیں گے ہم کس طرح سے without any using plugin ہم یہ سارے کا سارا کام ورڈپیس کے اندر Elementor میں easily کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو Elementor Pro کے لئے بھی ضرورت نہیں ہے سمپل آپ کے پاس ٹرائل ورجن کے Elementor بھی آپ اس کے اندر بھی اس طرح سے ٹیبل کو create کر سکتے ہیں یہاں پر میں کیوں فوکس کر رہا ہوں ٹیبل نہ بنانے کا through plugin کا کیونکہ میں اپنی پریویس ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کی سائٹ کی اوپر جتنے زیادہ plugins ہوں گے تو آپ کی سائٹ کا اتنا ہی load time زیادہ ہو جائے گا جسا تک ہو سکے اپنی ویب سائٹ کی اوپر plugins کا استعمال بہت کام کریں صرف گنے چنے 4 سے 5 جو آپ کے بہت important plugins ہیں صرف انہی کا استعمال کریں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے پیج کی اوپر اس طرح کا colorful سا ٹیبل create کر سکتے ہیں سب سے پہلے اپنے ورڈپیس کے dashboard پہ آ جانا ہے dashboard پہ پیجز میں اور یہاں پر آپ نے add new page پہ کلک کر دیں یا یہاں سا ہی کر دیں آپ add new page پہ کلک کرنے کے بعد آپ پیج کا کوئی بھی name دے دیں for example ہم اس کا پیج کا name دیتے ہیں table creation how to create table without plugin ٹھیک ہو گیا اس کو یہاں سے added with elementor پہ جاتے ہیں added with elementor پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر plus کا symbol ہوگا اس کے plus پہ symbol پہ کلک کرنا ہے اور ایک آپ نے column generate کر دینا ہے column generation کے بعد یہاں پہ کلک کریں گے اور اول آپ پہ پاس یہاں پہ options آ رہی ہوں گیا کرنی آئیں گے تو آپ نے ان nine dots پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے html اور اس کو یہاں سے اٹھا کر drag کر دینا ہے drag کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے کچھ چند lines کا html کا code لکھنا ہے وہ easily editable ہے اور یہ تمام کا تمام code میں آپ کو ویڈیو کے لنک کے description میں دے دوں گا for example یہ ایک منک فورڈ open کیا ہے اس کو میں سب کو copy کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے اس کو paste کرتا ہوں تو دیکھیں اس طرح سے یہ میرے پاس create ہو گیا اب اگر ہم نے changing کرنا چاہتے ہیں تو بہت easily changing ہے کہ آپ بہتر تو یہ ہی ہے کہ اس کو آپ نوٹ پیڈ پہ open کر لیں اور نوٹ پیڈ کے اندر یہ تمام tables کے names اور ان کے data وغیرہ لکھ ہوئے ہیں کس column میں کون سی heading ہے کہاں کہاں changing کرنا چاہتے ہیں تو easily آپ changing کر سکتے ہیں اگر link change کرنا ہے تو link بھی آپ change کر سکتے ہیں یہ سارے کا سارا code میں آپ کو ویڈیو کے لنک کی description کے لنک میں دے دوں گا آپ وہاں سے code easily download کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ publish کریں گے publish کرنے کے بعد سے چلیں اس کو publish کرتے ہیں اور اس کو view کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور کسی ایک بھی click کرتے ہیں وہ چونکہ page جب یہ create ہوا وہ نہیں ہے link وہ dummy سا ڈالا بہت اس لیے وہ یوں آگیا تو اس طرح سے ہم easily اپنے wordpress کی site کے اندر without any using plugin ہم بہت easily سے table create کر سکتے ہیں امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ ایک نئے topic کے ساتھ